ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل تو دیکھیں دوستو میں نے یہ والی کولر والی بلیرو جیکٹ کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے تو میرے بہت سے سسکرائبر ایسے ہیں جس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں اس کو نئے طریقے سے لے کر آئی ہوں تو دیکھیں اس میں میں نئے طریقے سے جس کی میں نے یہ میرے سائج کی ہے یہ ڈبل ایکسل کو بھی آئے گی ایکسل کو بھی آئے گی ایل کو بھی آئے گی کیونکہ یہ اول ہے تو بدتی ہے تو اس میں یہ ڈیجائن ہے اس ڈیجائن کی وجہ سے تو یہاں پر میں یہ آپ کو نئے طریقے سے بتانے والی ہوں اور نئے طریقے سے کیسے جیسے میں نے پہلے تو یہاں سے دیکھئے پہلے میں نے یہاں سے تیرے سے اس کو سروع کیا تھا یہاں تیرے سے اس کو سروع کیا تھا تو اس میں میں کس طریقے سے بناؤں گی اور اس ویڈیو میں آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ بتانے والی ہوں ایک بھی میمیز نہیں کرنے والی جہاں پر ایسا ہوگا کہ ہاں بنا لوگے تو وہاں پر میں ایسے ہی بتا دوں گی تو میں اب یہاں سے بیک سائیڈ سے یہاں سے سروع کرنے والی ہوں یہاں سے اس بلائرو جیکٹ کو میں یہاں سے سروع کرنے والی ہوں اور میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا تو چلیے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہوگا تو میں نے یہاں پر جیسے میں اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں کوئی بھی میں جو بھی کچھ بھی جو کوٹی جو کارڈیگن جو بھی جیکٹ وغیرہ میں بناتی ہوں کوئی بھی میں پہلے بنا کر نہیں دیکھتی رف نہیں کرتی تو اب میں یہاں پر یہ بنانے والی ہوں تو اس میں میں نے سو فندے ڈالے ہیں جس کی یہ جیکٹ ہے وہ تھوڑا مطلب ایس اور ایم میڈیم اور ایس کو یہ ایس سائج کو یہ والی بلائرو جیکٹ آئے گی تو اس میں میں بیک سائیڈ سے سروع کرنے والی ہوں تو بیک سائیڈ سے اس میں میں نے سو فندے ڈالے ہیں ہنڈرڈ فندے کمپلیٹ کیے ہیں اور یہاں پر دیکھیں کیسے سنگل فندہ یہاں پر لیں گے یہ داگا سوری دوستو فندہ کہا یہ والا سنگل فندے سے یہاں پر ہم ان فندوں کو ڈالیں گے کیونکہ یہاں پر ہم ان فندوں کو بعد میں کھولیں گے پہلے میں نے تیرے سے شروع کیا تھا اور اب بیک سائیڈ سے تو یہاں پر میں ان فندوں کو جب یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا ایک پارٹ اگلا دوسرا پارٹ میں جب کروں گی تو یہاں پر میں اس فندوں کو کھولتی چلی جاؤں گی اور اس کو سورو کیسے کرتے ہیں جب ہم فندے نہیں کھولتے تو اس والے داگے کو اس سائیڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم اس سائیڈ رکھیں گے کیونکہ ہم کو ان فندوں کو کھولنا ہوگا اور یہاں پر میں دو سے تین رو ایسے ہی چار رو ایسے ہی کمپلیٹ کروں گی یہ یہاں پر تھرٹی نائن فندے چھوڑ کر جیسے میں پہلے تو یہاں پر یہ والا مطلب پہلے تو میں دو رو ایسے ہی نکالوں گی سیدھی اور اس کے بعد میں تھرٹی نائن فندے چھوڑ کر ان پر ڈیجائن ڈالوں گی اور یہاں پر سیمپل بناؤں گی اور اس کے بعد میں یہاں پر ڈیجائن رکھوں گی اور ڈیجائن کیسے رکھنا ہے سیمپل ڈیجائن میں رکھنے والی ہوں یہی یہاں پر میں نے پانچ جالی ڈالی ہے تو اس میں میں سکیول چار جالی ہی ڈالوں گی تو چلیے یہاں پر میں آپ کو آگے بتانے والی ہوں تو دیکھئے اور ہاں دوستو جیس نے بھی میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو جادہ سے جادہ سیئر کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں جو اچھے لگے میرے ڈیجائن تو چلتے ہیں ویڈیو میں دیکھئے اس رو کو میں سیدھا سیدھا ہی بناوں گی اس طریقے سے اس والی رو کو بلکل سیدھا سیدھا تو آپ لوگ بھی اس رو کو سیدھا نکال لیں اور جب بیک سائیڈ آئیں گے الٹی سائیڈ تو میں وہاں پر آپ کو یہ والا ڈیجائن بتاؤں گی کیسے بنایا ہے یہ والا ڈیجائن الٹی سائیڈ سے ڈیجائن ڈلتا ہے اور پھر 49 یعنی 39 فندوں میں یہ ڈیجائن ڈلے گا اور اوپر جو فندے ہوں گے ایسے سیدھے ہی نکلیں گے تو میں اس رو کو سیدھا سیدھا نکال لیتی ہوں اور اس والے داگے کو ایسے نہیں کر کے اس طرف ہی رکھنا ہے کیونکہ ان داگوں کو کھولنا پڑے گا تو میں اس رو کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور آ دوستو یہاں پر میں آپ کو بلکل بھی کنفیوج نہیں کروں گی سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی یہاں پر آپ سیدھا نکال سکتے ہو اس لئے یہ ویڈیو جیدہ لمبی ہو جاتی ہے تو میں سیدھا سیدھا نکال لیتی پر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے دوستو تو آپ سیدھا سیدھا نکال لیں پھر میں الٹی سائیڈ میں آتی ہوں سیکنڈ رو میں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے اور ہاں دوستو میں یہ تو بتانا بول گئی آپ کو یہ دیکھئے یہ جس میں یہ تیم داگے پڑھتے ہیں وہ میں نے اول لی ہے اور یہاں پر میں نے نائن فن نائن نمبر کی نینڈل لی ہے دیکھئے رائٹ سائیڈ سے میں نے ایک رو نکال لی یہ سیکنڈ رو ہے الٹی طرف سے تو یہاں پر اگر آپ کو اس سے سوٹ بنانی ہے تو وہاں پر تھرٹی نائن نا رکھ کر ٹونٹی نائن فندے رکھ سکتے ہو آپ کیونکہ یہاں پر ٹو ٹو کا یہ دیجائن ہوتا ہے اور ایک فندہ ہمیں ایکسٹر رکھنا ہوتا ہے ٹونٹی نائن بھی رکھ سکتے ہو اور تھرٹی نائن بھی رکھ سکتے ہو میں یہاں پر تھرٹی نائن ہی رکھوں گی دیکھئے یہ دیجائن کس طریقے سے ہوگا اُلٹی رو میں پہلا فندہ تو ہمیں ایسے ہی اتاریں گے آپ دیان سے دیکھئے گا آپ دھاگے کو پیچھے کی ترپ لے جائیں گے اور یہاں یہ والے دو فندے ایک دو ان کے بیچ سے یہاں سے نینڈل کو نکالیں گے اور تھوڑا سا آپ اپنے ہاتھ کو لوج رکھئے گا زیادہ ٹائٹ نہ کیجئے گا اس طریقے سے اور پھر ان کو تھوڑا سا ایسے لوج کر لیں اور داگے کو ایسے نہیں اوپر سے اوپر سے آپ داگے کو لیں گے تو یہاں پر یہ آسانی سے نکل جائے گا پہلی رو میں آپ کو تھوڑی ہی دکت آئے گی اور پھر یہاں پر تھوڑا سا ایر فندوں کو بھی تھوڑا ہا لوج ہی بنائیں گے پھر دیکھیں یہاں پر دوبارہ اس طریقے سے اور پھر ایسے پھر دو کے بیچ سے ایسے ہی ہم اس ڈیجائن کو تھرٹی نائن فندوں میں کریں گے میں یہاں پر آپ کو یہ والے ڈیجائن بتانے والی ہوں اور یہ والے ڈیجائن تو آپ کے پاس آتا ہی ہے یہاں پر چار اس طرف اور چار اس طرف جالی ڈالوں گی تو میں بیک سائیڈ کا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو پوری جو فرنٹ میں جو گلائی ہے جو بھی ہے تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا کر پھر اگلے پارٹ میں آپ کو میں فرنٹ والا بتانے والی ہوں تو جیس نے بھی میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں بہت ہی محنت لگتی ہے دوستو ان ڈیجائن میں یہ صرف ایک فوٹو میں میں دیکھا تھا تو میں نے بہت ہی محنت سے ڈیجائن بناتی ہوں دوستو آگر کسی کو بھی کسی کو بھی تھائر ایڈ کمر درد یا بلوکش کی نسو میں بلوکش ہو جاتی ہے یا پھر سگر درد ہوتا ہے کہیں پر بھی سروائیکل ہے تو آپ میرے اسٹاگرام آئی ڈی پر جا کر مجھ سے کول کر کے بات کر سکتے ہوں بلکل ہی فری ہے آپ سے بات جو ہوگی وہ بلکل فری ہوگی اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا دیکھو دوستو آپ کے ٹائم میں بہت سے لوگ بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں دیکھو جی جیسے اب یہ چکن بونیاں اور یہ دکھار چلا ہوا تھا تو بہت سے لوگوں کو بہت بکھار ہوا اور دو تین مہینے تک کیا چھے مہینے تک ان کا درد نہیں جا رہا تو یہاں پر جو میں کرتی ہوں اس سے مجھے نہ تو بکھار ہوا نہ ہی میں کچھ بھی نہیں میں بلکل سیٹ ہوں بلکل فیٹ ہوں پہلے میں بھی بہت جادہ بہت جادہ سمسیہ تھی میرے سریر میں تو میں نے یہاں پر اس میں میں آپ کو ساب ساب بتا دیتی ہوں کلاسیس لگتی ہیں جو کلاسیس ہوتی ہیں وہ سبے کو سات سے ہاتھ ہوتی ہیں اور سام کو بھی ساتھ سے ہاتھ ہوتی ہیں بلکل ہی فری ہے اگر کسی کو بھی کلاسیس اٹینڈ کرنی ہے تو میرے ویٹس ایپ پر جا کر اپنا فون نمبر مجھے دے سکتے ہو اور میرا فون نمبر بھی آپ لے سکتے ہو وہاں پر کلاسیس میں بتاتے ہیں پانی ہمیں کیسے پینا ہے ہمیں کیا نہیں کھانا چاہیے سروائیکل کی ایکسیسائیز پھول بوڈی ایکسیسائیز سب کراتے ہیں میں نے بیجوائٹ کیا ہوا ہے تو میں تو بلکل فیٹ ہوں دیکھو جی میرا بہت چودہ کیجی تو میرا فیٹ لوز ہوا ہے اور جو میری اس باجیو میں بہت زیادہ درد تھا وہ بھی میرا بلکل کیور ہے ٹانگ میں تھی وہ بھی میں بلکل ٹھیک ہوں سروائیکل تھا چہرے پر جائیاں ہو گئی تھی وہ بھی بلکل ٹھیک ہے اور سانس پھولتا تھا وہ بھی بلکل ٹھیک ہے میرا تو میں اس لئے بتا رہی ہوں اس میں میرا کوئی وینفیٹ نہیں ہے اس میں اس لئے بتا رہی ہوں گی جیسے میں ٹھیک ہوئی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ہو سکتے ہو گھر بیٹھے بیٹھے فیٹ لوز کر سکتے ہو جس کا وجن زیادہ ہے یا جس کا پیٹ یا پھر کوئی اپنا کمجور ہے جس کو کھائبیا نہ لگے وہ بھی اپنا وجن بڑھانے کے لئے بھی یہاں پر بیٹھ سکتے ہو کلاس میں اور جس کو بھی چاہیے تو مجھے اپنا فون نمبر دیں اور میں آپ کو اپنا فون نمبر دوں گی تو آپ اس میں ہم بات کر لیں گے جس کو بھی پروبلم ہے دیکھو جی اس لئے میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو بتا رہی ہوں ایسے تو کسی کا پتہ نہیں چلتا آپ لوگ سنوں گے تو اور بھی کسی کو بتاؤ گے آپ لوگ اگر آپ لوگ بلکل ٹھیک ہیں اگر آپ کی کوئی بھی لیٹڈ میں کوئی بھی سمسیہ سے جوج رہا ہے تو پلیس انہیں بتائیں کلاسیج بلکل فری ہیں تو دیکھیں یہاں پر تھرٹی نائن فندے یہاں پر کمپلیٹ ہوں گے اور کمپلیٹ اب یہاں پر ڈیجائن میں نے آپ کو دیکھو جی سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہی ہوں اور دوبارہ آپ یہ مت کہیے گا کہ ڈیجائن سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ جو بھی یہ کومنٹ کرے گا ڈیجائن سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھو سنوں انہوں نے میری ویڈیو کو سکپ کیا ہے اس فندے کو چھوڑ کر ایسے ان کی گنتی ہوگی یہ دو فندے ہیں دو دو فندے تو ان کی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ اب بھی یہ 27 فندے ہوئے ہیں 39 فندے یہاں پر کمپلیٹ ہوں گے ان دو فندوں میں اس طریقے سے تھوڑا لوج رکھو گے آپ لوگ اسے اور اس کو بھی اس طریقے سے لوج کر کے پھر یہاں پر اس طریقے سے ڈال کے داگہ اوپر کی طرف گھما کر پھر یہاں پر نکالو گے اگر نیچے سے نکالو گے تو تاگہ بلکل بھی نہیں نکلے گا پھر ہن دو فندوں کے بیچ سے اس طریقے سے لوج کر لیں اور پھر ایسے اس کو بنائی کر لیں اس طریقے سے اور جو فندے 39 کرنے کے بعد یہ ڈیجائن ڈالنے کے بعد جو فندے بچیں گے اور میں الٹے الٹے ہی بناوں گی ابھی رائٹ سائیڈ میں جا کر میں مہاں پر ڈیجائن ڈالوں گے مہا پر ڈالوں گے ٹھڈ دے موسیقی 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 دیکھیں اس طریقے سے اور پھر اس طریقے سے یہ اٹھارہ جوڑ ہو گئے اٹھارہ دون اچھتی ارلو ایک جوڑ یہ والا پورے تھرٹی نائن فندے ہو گئے اٹھارہ فندے یہ اور ایک جو سب سے پہلے تھا اوہ تھرٹی نائن فندے کمپلیٹ داغہ اپنی طرف کریں گے اب یہ رو اُلٹی اُلٹی جو فندے بچے ہیں ایک بار پھر میں دوبارہ اس کو گین لیتی ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نون دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سوڑہ سترہ اٹھارہ انیس یہ پورے تھرٹی نائن فندے ہو گئے تو یہاں پر داغے کو اپنی طرف کریں گے اور اس جو بچے بے فندے ہیں ان فندوں کو آپ اُلٹا اُلٹا بنائی کرو گے اور سیدھے میں میں یہاں پر ڈیجائن رکھوں گی تو میں اس رو کو اُلٹا اُلٹا بنا لیتی ہوں دیکھئے رائٹ سائیڈ یہاں پر دیکھئے پہلے فندے کو ہم ایسے اتاریں گے اور یہاں پر ایک فندہ ہو گیا دو تین فندے سیدھے اور اب ایک دو تین تین فندے بننے کے بعد یہاں پر دو کا ایک اس طریقے سے دو کا ایک یہ پانچ فندے ہو گئے تھے جو دو کا ایک کی ہم نے یہاں پر یہاں پر ہم جالی ڈالیں گے اس طریقے سے ہم یہاں جالی ڈالیں گے تو اس طریقے سے یہاں پر یہ دو فندے ہو گئے تین چار یہ پانچ پھر ایک دو تین فندے سیدھے بننے کے بعد پھر دو فندوں کا ایک پھر بند اپنی طرف دو کا ایک پھر تین فندے سیدھے ایک دو تین پھر تین فندے ایک دو تین یعنی کی چھے فندے سیدھے بیچ اور پھر دو کا ایک داگ اپنی طرف جالی ڈالیں گے داگ اپنی طرف پھر دو کا ایک اور پھر بیچ میں چھے فندے سیدھے ایک دو تین ایک دو تین اور آگے اس میں تین فندے تین فندے تو میرے اوپر بچے ایکسٹرا فندے تھے میرے چھے تو یہاں پر تین فندے میں نے یہاں پر لے لی ایکسٹرا اور تین فندے یہاں پر بچے ہیں دو تین اور پھر یہ ڈیجائن سور ہو گیا اس ڈیجائن کو پھر دوبارہ ویسے ہی کریں گے یہاں اس روز اس طریقے سے نکالیں اور اور پھر یہاں پر اس طریقے سے بنائی کریں جو ہم نے پہلے کیا تھا سیم وہی طریقہ رہے گا دیکھئے داگہ پیچھے کی طرف ہی رہے گا موسیقی پھر یہ ہی سے نکالیں گے اس طریقے سے پھر اس طریقے سے اور داگے کو اوپر سے لائیں گے یہاں پر اس ڈیجائن کے تھوڑا سا لوج رکھیں گے زیادہ لوج نہیں رکھنا اور نہ ہی زیادہ کسا کسنا ہے یہ ٹائٹ بھی نہیں رکھنا زیادہ تو یہاں پر اس طریقے سے اس کو رکھیں گے رکھیں رکھیں اس پھندے کو اس طریقے سے سیدھا بنائیں گے اور اُلٹی سائیڈ اُلٹی سائیڈ میں پہلا پھندہ ایسے ہی اتاریں گے اور دیکھئے یہاں پر پہلے پھندے کو ایسے سکیپ کریں گے اور سیکنڈ پھندہ ہے جو اس کو بنائیں گے سوری دوستو اس طریقے سے نہیں یہ پہلا پھندہ اتار لیا داگہ پیچھے کی طرف کریں پہلا پھندہ اتاریں گے اور دوسرے پھندہ بنائیں کریں پہلا پھندہ اتاریں گے دوسرا پھندہ بنائیں کریں گے ایسے پہلا پھندہ اتاریں گے اور دوسرا پھندہ بنائیں کریں گے پہلا فندہ اتاریں گے دوسرا فندہ بنائی کریں گے اس طریقے سے اس کو ڈیجائن کو کمپلیٹ کریں گے یہ ڈیجائن یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو بچے ہوئے فندے ہیں ان فندوں کو اُلٹا بنائیں گے تو اس کو میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور جو یہ والے فندے ہیں ان فندوں کو اُلٹا اُلٹا ہی بنائی کریں گے دیکھیں رائٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ پھر ویسے ہی کرنا ہے پہلا فندہ اتارنا ہے اور پھر ایک دو فندے ایکسٹرہ تھے یہاں پر تین فندے ایکسٹرہ تھے یہاں پر اور ایک دو اور اب دیکھئے سوئی دوستو ایک یہاں پر بنائی ہوگی اور یہاں پر دو کا ایک یہ جالی ہے اس سے پہلے جو ہے یہاں پر دو کا ایک اور یہاں پر داغہ اپنی طرف کر کے یہ جالی والے پر یہاں پر یہ جالی ڈل جائے گی یہ جالی والا پھر داغہ اپنی طرف پھر یہ دو کا ایک یہاں پر یہ ہی ایسے ہی کرتے جانا ہے پھر یہاں پر دو کا ایک ایسے ہی میں اس رو کو کمپلیٹ کروں گی اور جو یہاں پر جو ڈیجائن ڈالا ہوا ہے جو یہ نیچے کی طرف ڈالا ہوا ہے ڈیجائن یہاں پر سائی رو بلکل سیدھی سیدھی ہوگی یہ ڈیجائن ڈالنے کے بعد جو میں یہ ڈیجائن ڈال رہی ہوں اس کے ڈالنے کے بعد یہ رو سیدھی سیدھی تو میں یہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں دیکھیں ڈیجائن ڈالنے کے بعد یہاں پر یہ جو یہ ویالا ڈیجائن ہے یہاں پر میں سیدھا سیدھا ہی نکالوں گی ایک دو یہ 39 فندے ہیں تو ان کا سیدھا اور جو اُلٹی رو ہے اُلٹی رو میں ہم سائی رو اُلٹی اُلٹی بنائیں گے سیدھی سائیڈ پہلے فندوں کو اُتاریں گے ایک دو تین فندے یہ ایکسٹرا ہیں تو آپ دیکھئے یہاں پر یہ دو کا ایک اور داغہ اپنی طرف کر کے یہاں پر جالی تو اس طریقے سے یہ ڈیجائن بنتا جائے گا داغہ اپنی طرف اور اس فندے کو اس طریقے سے اُتاریں گے اور دو کا ایک کریں گے اس طریقے سے یہ ڈیجائن ہوتا چلا جائے گا اور یہاں پر جو یہ 39 فندے ہیں یہ والے یہاں پر میں سیدھی رو ہی رکھوں گی ابھی اور اُلٹی رو ساری کمپلیٹ اُلٹی اُلٹی اور پھر سیدھی سائیڈ آئیں گے تو یہ ڈیجائن کمپلیٹ ہو جائے گا یہ والا اور پھر یہاں پر میں یہ جب اس سائیڈ آئیں گے تو یہاں پر یہ سیدھی سیدھی اور اُلٹی سائیڈ سے پھر یہ ڈیجائن رکھا جائے گا جیسے اس میں ڈالا ہوا ہے دیکھئے سیم اسی طریقے سے اُلٹی طرف دیکھئے تو ایک ایک دو تین چار پانچ رو نکالی گئی ہے سیدھی اور چھٹی رو اُلٹی طرف سے اُلٹی طرف سے یہ ڈیجائن رکھا جائے گا تو میں یہاں آپ کو سیکنڈ پارٹ میں بتاؤں گی اور اب میں اس کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں بیک سائیڈ سے تو میں سیکنڈ پارٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میرے یہ یہ سائیڈ ہے میرا سمول جس کا میں نے یہ بنانا ہے وہ سمول سائیڈ ہے تو سمول سائیڈ میں یہ والا ڈیجائن کتنا ڈالنا ہے میں کمپلیٹ کرنے کے بیک سائیڈ کا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ میرے یہاں پر کمپلیٹ کتنے ڈیجائن بنے ہیں تو یہاں پر ڈیجائن زیادہ ہے کیونکہ یہ ایم کو بھی آئے گا ایل کو بھی آئے گا ایکسل کو بھی آئے گا یہی ڈیجائن جو میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو یہاں پر یہ ڈیجائن تو تو اس میں میں دیکھتی ہوں ایک دو تین کم ہوتے ہیں یا پھر چار کم ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو سیکنڈ پارٹ میں ملتی ہوں تو میری یہ ویڈیو کیسے لگی تو لائک کرنا نہ بھولے کومنٹ کرنا نہ بھولے تھینکیو دوستو